موسیقی گندم کے اندر خاد یہ ہر بندے کا سوال ہوتا ہے کہ میں اپنی گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کون سی خاد استعمال کروں میں گندم کو کیا ڈالوں کہ میری جو پیداوار ہے وہ زیادہ آئے پچھلے سالوں سے زیادہ آئے تو اس کا سب سے پہلے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زمین کا تجزہیہ کروائیں اپنی مٹی کا لیبوٹری کے اندر ٹیسٹ کروائیں لیبوٹری والے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زمین کے اندر کون سی چیز موجود ہے اور کون سی چیز کی کمی ہے کس چیز کی زیادتی ہے کس چیز کی کمی ہے کوئی پتہ نہیں ایسا ہو کہ آپ کی زمین کے اندر فاس فورس کی کمی نہ ہو فاس فورس پوری ہو لیکن آپ لوگ ڈی اے پی ڈالی جا رہے ہیں آپ کی زمین کے اندر پوٹاش کی کمی ہو آپ پوٹاش ڈالی نہ رہے ہو آپ کی نائٹروجن کی کمی ہو آپ نائٹروجن کم ڈال رہے ہو تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین حل یہی ہے کہ اپنی جو زمین ہے اس کی مٹی کا لیبوٹری کے اندر ٹیسٹ کروائیں لیبوٹری والے آپ کو پھر بتائیں گے کہ اس زمین کو اگر آپ یہ والی خاد دیں گے تو آپ کی فصل کی پیداوار بڑھ سکتی ہے آپ کی فصل کی پیداوار اچھی آ سکتی ہے تو آج میں خادوں کا استعمال آپ کو جو لیبوٹری ٹیسٹ کے اندر جو بتاتے ہیں اس لحاظ سے ہی بتاؤں گا کہ آپ کی اگر زمین کے اندر یہ یہ چیزیں اس طرح ہوں تو آپ کون سی خاد استعمال کریں کہ آپ کی پیداوار اچھی آئے سب سے پہلے بات کرتا ہوں کمزور زمین کمزور زمین کس کو تصور کیا جاتا ہے اگر آپ کسی مٹی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ریزلٹ کے اندر جو نامیاتی مادہ زمین کے اندر مجود ہوتا ہے وہ 0.86% آئے فاس فوروت 7 پی پی ایم آئے پوٹاش 80 پی پی ایم آئے تو اس کو کمزور زمین تصور کیا جائے گا تو اگر آپ کی زمین کمزور ہے تو اس کے اندر کتنی خاد استعمال کریں گے اگر آپ کا لبارٹری ٹیسٹ کے اندر نامیاتی مادہ 0.86% آتا ہے فاس فوروت کی مقدار 7 پی پی ایم آتی ہے پوٹاش 80 پی پی ایم آتی ہے تو اس کے لیے آپ اپنی جو گندم کی فصل ہے اس کے اندر 64 کلو نائٹروجن 46 کلو فاس فوروت اور 25 کلو آپ پوٹاش کا استعمال کریں گے تو آپ کی جو پیداوار ہے وہ بہت اچھی آئے گی 64 کلو نائٹروجن سے مراد جو آپ 50 کلو والی یوریا کی بوری لیتے ہیں اس کے اندر 46% نائٹروجن ہوتی ہے اگر ہم اس کی پرسنٹیج نکال لیں تو وہ اس بوری کے اندر 23 کلو آپ کی نائٹروجن موجود ہوتی ہے تو اس خاد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کتنی کتنی خاد ڈالیں گے تو آپ کی یہ مقدار پوری ہو جائے گی جو خاد ڈالیں گے وہ دو بوری ڈی اے پی ڈالیں گے دو بوری ڈی اے پی یعنی کہ آپ کو 46 کلو فاس فوروت چاہیے جو ڈی اے پی ہے اس کے اندر 18% نائٹروجن اور فاس فوروت جو ہوتی ہے وہ 46% ہوتی ہے یعنی کہ 23 کلو جب دو بوری ڈی اے پی 23 کلو ایک بوری سے 23 کلو دوسرے بوری سے یہ آپ کی 46 کلو فاس فوروت مقدار پوری ہو گئی دو بوری ڈی اے پی آپ نے بجائی کے وقت ڈالنی ہے اس کے بعد دو بوری یوریا 50 کلو والی بوری ہوتی ہے اس کے اندر 23 کلو نائٹروجن موجود ہوتی ہے 23 اور 23 یہ آپ کی ہو گئی 46 اور جو ڈی اے پی آپ نے ڈالی تھی ڈی اے پی کے اندر 18% آپ کی نائٹروجن ہوتی ہے 18 9 کلو یعنی کہ ایک بوری کے اندر ہوتی ہے دو بوری آپ نے ڈی اے پی ڈالی 9 اور 9 8 46 اور 18 یہ آپ کی ہو گئی 64 کلو پوری یعنی کہ نائٹروجن کی مقدار آپ کی پوری ہو گئی دو بوری ڈی اے پی دو بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی ایس او پی کے اندر سلفر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر پوٹاش بھی ہوتی ہے جو سلفر ہوتا ہے وہ مختلف کمپریہ مختلف مقدار میں دیتی ہیں زیادہ تر جو ایس او پی کے اندر سلفر آتا ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ سے بیس پرسنٹ تک آتا ہے اور جو پوٹاش کی مقدار ہوتی ہے وہ پچاس پرسنٹ ہوتی ہے تو جو آپ کو پوٹاش کی مقدار پچیس کلو چاہیے تھی وہ آپ کو ایس او پی کے اندر پچاس پرسنٹ جب پرسنٹیں نکالیں گے تو وہ ایک بوری کے اندر آپ کی پچیس کلو وہاں سے مل جائے گی آپ کو اور ساتھ آپ کو سلفر بھی مل جائے گا سلفر سلفر کے ملٹیپل ٹاسک ہیں یہ ہماری زمینوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ زمین کے پی ایچ کو منٹین کرتا ہے اور جو زمین کے جو مسام ہیں ان کو کھولتا ہے اور اس سے اکسیجن جو جڑے کو ملتی ہے وہ اچھے طریقے سے ملتی ہیں اور پودہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے سلفر سے تو اس سلفر پہ میں آپ کے لیدہ ویڈیو بنا دوں گا آپ کو کہ سلفر کے کیا کیا فائدے ہیں اور کس وقت استعمال کر سکتے ہیں تو کمزور زمین کے لیے آپ کی یہ خاد مکمل ہوگی تو اس میں دوبارہ بتا دیتا ہوں دو بوری ڈی اے پی دو بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی آپ کی چھالیس اس میں اس میں آپ کی چونسٹھ کلو نائٹروجن پوری ہو گئی فاس فورس آپ کی چھالیس کلو پوری ہو گئی اور پچیس کلو آپ کی پوٹاش بھی پوری ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اوست زمین نہ کوئی زیادہ کمزور زمین ہے اور نہ زیادہ وہ زرخے زمین ہے اوست زمین اوست زمین اوست زمین پہلے میں بتا دوں اگر آپ لبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں نامیاتی مادہ 0.86 پرسن سے لے کر 1.29 پرسن تک اگر آپ کا نامیاتی مادہ آتا ہے یعنی کہ اس کے درمیان آتا ہے تو وہ اوست زمین کے لائے گی فاس فورس کی مقدار آپ کی سات سے لے کر چودہ پی پی ام تک اگر آتی ہے تب بھی اوست زمین ہے اگر آپ کی پوٹاش جو ہے وہ اسی پی پی ام تک آتی ہے تو وہ آپ کی اوست زمین کے لائے گی ایسی زمین کے لیے جو خاد استعمال کریں گے وہ ہم استعمال کریں گے چونتیس کلو فاس فورس اور پچیس کلو پوٹاش تو اس مقدار کو پورا کرنے کے لیے ہم کتنی بوریاں ڈالیں گے تو ہماری جو خاد کی مقدار وہ پوری ہوگی اس کے لیے ہم ڈیڑھ بوری دیے پی پونے دو بوری یوریا اور جو ایک بوری پوٹاش کی ڈالیں گے ایس او پی کی تو ہماری جو مقدار ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کی پرسنٹیج پہلے میں نے آپ کو بتا دی کہ کیسے اس کو نکالنا ہے آپ دیسی طریقہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک پچاس کلو کے گٹو کے اندر چھالیس پرسنٹ نائٹروجن ہے تو اس کا ہاف کر لیں گے تو وہ نائٹروجن یعنی کے کلو میں آ جائے گی تیس کلو اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو جتنی بھی فاس فورس اور پوٹاش ہیں وہ آپ نے بجائی کے وقت ڈالنی ہے بجائی کے وقت ڈالنے کے بعد یہ یوریا ہے وہ آپ نے اس کی برابر تین قسطے بنانی ہے کچھ آپ نے بجائی کے ٹائم ڈالنی ہے ایک پہلی قسط اس کی بجائی کے ٹائم ڈی اے پی اور پوٹاش کے ساتھ ڈال دینی ہے اور واقعی جو دو قسطے آپ کی بات جائیں گی وہ آپ نے پہلے پانی اور دوسرے پانی کے اوپر اس کو دے دینی ہے اب ہم زرخیز زمین کی بات کرتے ہیں کہ زرخیز زمین اگر ہماری ہے زرخیز زمین کہیں گے کس کو زرخیز زمین ایسی زمین اگر آپ کسی مٹی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کے اندر جو نامیاتی مادہ ہیں وہ 1.29% آئے اور اس کی فاس فورس 14 پی پی ایم آئے اور پوٹاش 80 پی پی ایم آئے تو وہ زرخیز زمین کہلائے گی اس کے لیے جو خاد استعمال کی جائے گی وہ 46 کلو یوریا 30 کلو فاس فورس اور 25 کلو پوٹاش استعمال کی جائے گی تو اس مقدار کو پورا کرنے کے لیے کتنی بوریاں ڈالنے پڑیں گی اس مقدار کو پورا کرنے کے لیے سوا بوری ڈی ای پی ڈیڑھ بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی کا استعمال کریں گے تو ہم یہ والی مقدار اپنی زمین کے اندر پوری کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فاس فورس اور پوٹاش ڈی ای پی اگر استعمال کرتے ہیں یا نائٹرو فاس استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے مقدار خود دیکھ لینی ہے جیسا کہ کچھ لوگ بجائی کے وقت ڈی ای پی نہیں ڈالتے نائٹرو فاس ڈالتے ہیں تو نائٹرو فاس کے اندر بائیس پرسنٹ آپ کی نائٹرو جن ہوتی ہے اور بیس پرسنٹ فاس فورس ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر گیارہ کلو آپ کی نائٹرو جن ہوتی ہے اور دس کلو آپ کی فاس فورس ہوتی ہے تو آپ اس حساب سے اپنی مقدار کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کتنی بوریاں ڈالوں گا تو یہ مقدار پوری ہوگا یہ جو مین چیزیں تین چیزیں ہیں نائٹرو جن فاس فورس اور پوٹاش یہ خادے مین خادے ہمیں اپنے پودے کو دینی ہوتی ہیں اور مارکیری کے اندر یہی خادے آتی ہیں مختلف ناموں سے آتی ہیں جیسے نیٹرو فاس ہے اس کے اندر پرسنٹ ایج کا فرق آتا ہے نیٹرو فاس کے اندر نیٹرو جن فاس فورس ہوتی ہے نیٹرو جن بائیس پرسنٹ فاس فورس اس میں بیس پرسنٹ ہوتی ہے اس طرح ڈی اے پی ڈی اے پی کے اندر اٹھارہ پرسنٹ نیٹرو جن ہوتی ہے کہ یہ جو مختلف کمپنیاں دیتی ہیں مختلف ریسپیز کے اندر دیتی ہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی مقدار میں پودے کو چاہیے ہوتی ہیں جیسے اس میں مختلف آ جاتی ہیں یہ سترہ نیوٹرنس ہوتے ہیں جو پودے کو چاہیے ہوتے ہیں اگر ہم وہ پودے کو دیتے ہیں تو پودہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے ہماری پیداوار اچھی آتی ہے تو یہ ہو گئی ہے خادوں کی بات اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لازم مجھے کمٹ کے رہے نیچے میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر اس اگر آپ کو اس چیز کی نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو ایک اور ویڈیو بنا دوں گا پریکٹیکل آپ کو بلیک بورڈ یعنی کہ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جس کے اوپر بھی مجھے کوئی بھی چیز آویلیبل ہوگی تو اس کے اوپر میں آپ کو لکھ کے یا آپ کو کمپیوٹر کے اوپر لکھ کے بتا دوں گا کہ اس طرح اس طرح یہ اتنی پرسنٹ ہوگی تھی اتنی ہوگی اتنی پرسنٹیج ہوگی تو اتنی ہوگی وہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں